پاکستان کرکٹ ٹیم کی ناکامیوں ناہلیوں نلائکیوں کی وجہ سے پاکستان کرکٹ کی جو بدنامی جو بیستی اور یہ پوری دنیا میں وہ کمنٹیٹر جو پاکستان کی تھوڑی تریفے کرتے تھے کوئی پی ایس ایل کی سو پچاس کی نوکری کے لیے کمنٹری کے لیے پاکستان کی تریفے کرتے تھے اب انہوں نے ابھی مو پھیر لیا ہے بھائی جان انگلیش کمنٹیٹر جو کہ بڑے فیمس کمنٹیٹر ہے ناصر حسین انتا نام ہے انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ پاکستان نیدل ایڈ سے بھی ہار سکتی ہے حسین پہلے تو یہ پاکستان کی ٹیم کی غلط پرموشن کرتا تھا ہم تپتے تھے لوگ شاید برا مانتے ہو کہتا تھا پاکستان گریٹ ہے بابر کی کور ڈرائیو اور ین بیل کی کور ڈرائیو ابھی یہ زیادہ پٹری سو تر دیا کیا اس کو پیسے نہیں دی یہ کیا پی سی بی نے کہہ رہا ہے پاکستان نیدل لینڈ سے میں چھار جائے گا انہوں نے بھی بابر آزم گھنٹے کی نلائے کی ناہلی دیکھی ہے انہوں نے بھی تعریفیں کرنے چھوڑ دی اور بڑی پریڈکشنیں کرنے چھوڑ دیا ہے دو ٹکے کی ٹیموں سے آپ جب ٹکر کی ٹیموں کے ساتھ کھیلنے لگے ہو تو پھر آپ کو لگ پتا چل گیا کہ گرگر کیا ہوتی ہے سل کرگر اب اس کی خار میں اب ہم سپورٹ کریں گے دیکھو یہ ہے ہم لوگ تو کیسے کہہ رہا ہے کہ ہم نیدل لینڈ سے آر جائیں گے اور اگر جیت گیا نا پاکستان تیری انگلینڈ کو ہروا ہوں اب اس ٹیم سے دے نہیں تو اپنی ٹیم میں ہم پہلے ہی کہہ رہا تھا اپنی باجی پکڑا کرنا جو تیری باجی کھیل لگی ہے جے ہن دوستو ہماری ایک اور نئی ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے بھارت میں کھیلے جانے والے ورلڈ کپ کے لیے ہر ٹیم پوری طرح سے تیار ہے ویشو کپ سے پہلے جہاں ایکسپرٹس بھارت اور انگلینڈ کو پرابل دعویدار بتا رہے ہیں وہی پاکستان کو بھی پوری طرح سے فریم سے باہر نہیں کیا گیا اسی بیچ انگلینڈ کے پورو کپتان ناصر حسین نے کہا ہے کہ پاکستان ایک بہت اچھی ٹیم ہے لیکن وہ کبھی بھی ہار سکتی ہے حسین کے انسار بابر آزم کی ٹیم ورلڈ کپ دوہزار تیس کے شروعاتی میچ میں نیدر لینڈ سے بھی ہار سکتی ہے حالانکہ پاکستان کو آگامی ورلڈ کپ میں پربل دعویداروں میں نہیں مانا جا رہا ہے لیکن کوئی بھی انہیں ٹیم یا علوچک اسے نظرانداز نہیں کر سکتا ایشیا ای ٹیم پچھلے سال ٹی ٹونٹی بھی شکاپ میں بھارت اور زمبابی سے ہار کے بعد باہر ہونے کی کگار پر تھی لیکن اپو وجیتہ بن کر سرہاں نے واپسی کی کرکٹ پاکستان کی ریپورٹ کے مطابق ناصر حسین نے ایک یوٹیوب چینل پر کہا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان ایک بہت اچھی ٹیم ہے اس ٹورنمیٹ میں انہیں نیدر لینڈ سے پہلے میچ میں بھڑنا ہے وہ اسے ہار بھی سکتے ہیں یہی ہے پاکستان کرکٹ کی خوبصورتی لیکن پھر بھی وہ آگے نکل جائیں گے انہوں نے آگے کہا کہ آپ پچھلے ویشو کب دھی دیکھ لیجئے وہ اس سے باہر تھے اور پھر اچانک سے فائنل میں پہنچ گئے وہے کرکٹ اسی طرح کھیلتے ہیں وہے اب ویشو اسنی روپ سے دیکھنا یوگ گے پکش ہے پاکستان اپنے 2023 ورلڈ کپ ابھیان کی شروعات شکروار یعنی کہ 6 اکٹوبر کو ہیدر آباد میں نیدر لینڈز کے خلاف کرے گا اس کے بعد ٹیم 10 اکٹوبر کو شلنکہ سے بھیڑے گی وہیں 14 اکٹوبر کو اس کا بھارت کے خلاف مقابلہ ہونے والا ہے ناصر حسین کے اس بیان پر پاکستانی میڈیا کا کیا ریاکشن ہے آئیے دیکھتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ غم و غصہ کیوں ہے یہ غم و غصہ ہمارا صرف اس لیے ہے کہ ناصر حسین کبھی کبھی ہماری ٹیم پاکستان کی بیجا پرموشن کرتا تھا بیجا پرموشن کرتا تھا اب کیا ہے اب یہ بول رہا ہے پاکستان نیدر لینڈ سے مہچار سکتا ہے تو یار ہٹے گی نا ہماری پرمی ہٹے گی ایسا بھی نہیں ہے بھائی اب اس کی خار میں اب ہم سپورٹ کریں گے دیکھو یہ ہے ہم لوگ تو کیسے کہہ رہا ہے کہ ہم نیدر لینڈ سے آر جائیں گے اور اگر جیت گیا نا پاکستان تیری انگلینڈ کو ہروا ہوا بے اس ٹیم سے دیکھ نہیں تو اپنی ٹیم میں ہم پہلے ہی کہہ رہا تھا اپنی باجی پکڑا کرنا جو تیری باجی کھیل رہی ہے دو سو رن بنوا دی ابھی تیری ٹیم نے سہتیز آور میں تجھے وہ نہیں کھا رہی ٹیم تجھے وہ نہیں کھا رہی بھائی تو ہے کون جار ہے کون تو ان کے دھاگے واگے سب کھول دیتے ہیں ہم نے تو پتا تھا کہ یہ جھوٹ کی کتاب کھول کے بیٹھاوا ہے اور لوگوں کو زبردستی کی ٹی آر بھی دے رہا ہے پاکستانیوں سے زیادہ پاکستانی بناوا ہے سالہ بچوں کو غلط طرف جھوگ رہا ہی لے جا کر اور چوسوانے کی کوشش کر رہا ہے گھنٹے کی بھلے بازی اور اس کو بیکار کا پریس کر رہا تھا ہم نے تو بھائی سیدھی سی بات کر دی تھی کہ یہ اپنے نوٹ پکے کر رہا ہے اپنے نوٹ گھرے کر رہا ہے ایک اور بھی آتا ہے ان کا وہ گھنگرے آلے والے والا جو یہ کہتا ہے کہ مجھے خواب آتا ہے کہ میں کومنٹری کر رہا ہوں پاکستان کی مہچ دو پر ابھی پھر آیا ما تھا وہ پھر ہی میں آ جاتا ہے وہ تو پھر ہی میں آتا ہے وہ بیکار کی بچوں دیا کرنے کے لیے تو میں یہ کہہ رہا ہوں بھائی ان لوگوں کی طرف دھیان نہ دیں جن کا کام نندہ ان کی روزی روٹی اچھے بنانا اس بیہرت کے کپڑے پھاڑو نا پکڑ کے کیونکہ اس کے سر پہ تو بال ہے نہیں میری تیرا ٹھیک ہے نوچ نہ تو بیکار ہے اس کے کپڑے پھاڑ تو سالے کے پکڑ کے وہیں پہ ٹھیک ہے اس کو کہیں بی سی سی آئی میں کیڑے نظر آتے تھے یہ ہمیشہ ایک نئی مطلب سیڈنگ لے کر آتا تھا کہ بی سی سی آئی سے لگاؤ اور پاکستان کرکٹ پہ واہ واہ کرو اور گھنٹے کی بیٹنگ کے اوپر لوگوں کی ٹی آر پی لیتے رو اور بتاتے رو کہ اس سے اچھا کوئی بھی نہیں ہے مجھے ایک بات بتائیے ٹوف فور رنز سکورر میں بھی یہ بابا رازم کو نہیں رکھ رہا لانت دے دیا ہے سب سے پہلے روحانی ماموں کے پر نکلاو سالے بانجے بھانجے 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 پہلے پہ تم ناصر حسین کو نکال نکال کے اس کے باتیں اس کی نکال نکال کے باتیں شیئر کیا کرتے تھے اب ہم نے جو بات بتائی ہے اب بولو اس کو بنا باپ بھینو اس کی بجھاو اس حالے کی ایسی کی تیسی سوارٹ انالیسی سوم کریں گے پاکستان کو پر اتنا برا ریکارٹ نہیں ہے پاکستان کا انڈیا میں چھہالیس میں سے چھپیس جیتے ہیں پاکستان نے اس روحانی ماموں کو جا کے تاریخ بتا دو اب سالے دو ٹکے کے گھنٹے کے انیلیس تیری بجا دوں گا ایسی کی تیسی جو تُنے موہ سے ہم زہر نکالنے کی کوچش کریں اب ہم گھلوں گے تیری چکٹر میں اب میں بچاؤں گا میں نے میری ویڈیو ریکارٹ کے اوپر ہے میں پہلی بھی کہتے ہو جب سب ساتھ چھوڑ دے گے میں بچاؤں گا میرے گھنٹے کے کینگ کو گھنٹے کا کینگ نہیں اور بھی ہے چودہ اور بھی ہے اس کے ساتھ بلکہ گئے ہوئے تو سترہ اور ہیں باقی پھر وہ برندر سے بھاگ رہے کہا ہے میں پاکستان کو ہارتا ہوا دیکھ رہا ہوں افانستان کے حلاف مطلب کہ یہ دیکھو کتنی بڑی بات آپ کو اب لگے گی نہیں پہلے پاکستانی فیرنس کو بہت بڑی بات لگ رہی ہوگی اوم نمبر ون نمبر ون جب ورن کا پایا ٹکے کی ٹیموں کے جان چھٹی آپ کی ٹکر کی ٹیموں سے آئے ہو دو ٹکے کی ٹیموں سے آپ جب ٹکر کی ٹیموں کے ساتھ کھیلنے لگے ہو تو پھر آپ کو لگ پتہ چل گیا کہ کرکڑ کیا ہوتی ہے سل کرکڑ وہ یہ گھنٹہ کہتا تھا نا نیپالی گھنٹہ دو ہی دو میچ کے لئے ہم نے اب چار میچ ہو گئے ہیں جو تو کہتا ہے نا دو ہی میچ ہماری ٹیم آرہی ہے اب چار میچ ہو گئے ہیں بھائی جان اگر آپ کہتے ہیں پریکٹس میچوں کی امیت نہیں تو بابر آزم پھر اپنی پرفارمیس کا چار بھی نہ ڈالا ہے اس کا چورن بھی نہ پہنچیں بابر آزم نے پرفارمیس دکھا دی انٹرنٹ دکھا دیا پرفارمیس دکھا دی ٹیک ہو گیا سٹرائک ریٹ دیکھو پھر یہ بھالا ڈول بھی مت پیٹو اگر پریکٹس میچوں کی اتنی امیت نہیں ہے آپ کو کنگ کوئیلی کا وہ مشفرہ یاد ہے جو اس نے بابر آزم کو دیا تھا کہ پریکٹس میں بھی مین میچ کی طرح سے کھیلنا ہے اگر آپ پریکٹس میں کیجول ہو گیا ہار ہو گیا تو آپ مین میچ میں بھی ہار ہو گیا یہ بات پتے پہ لکھ لو دنیا کرکڑ کے سب سے بڑے بھلے باز نے آپ کو یہ بات بتائی دی بٹاو نائل اور نکمی اور نکٹو اور نلائے کو آپ نے کہاں یہ بات سمجھ دی اور رائٹلی ورندر سواگ نے کہا ایمی بھونگیے نہیں مارتے ورندر سواگ اب افانستان بھی جس طرح سے آ رہے افانستان کو تو چھوڑو یار ناصر حسین نے بولا ہے پاکستان نیدر لینڈ سے بھی آر سکتا ہے وہ ناصر حسین جس کو بابر آزم کا سب کچھ اچھا لگتا ہے چڑی بنیان موزے جوتے بال انکھیں موچھیں دھڑی کان سب بابر آزم کو اسے اچھا لگتا ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں تو یہ تھا پاکستانی میڈیا کا ریاکشن ناصر حسین دوارہ پاکستان ٹیم کو لے کر دیئے گئے اس بیان پر آپ کی رائے میں ناصر حسین نے صحیح کہا یا پھر غلط ہمیں کومنٹ کر کے ضرور لکھیں ملیں گے آپ کو ایک اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے ہند